پولس نے ایک ڈاکٹر جس کو اکیوز کیا گیا تھا کہ جی یہ اس نے اپنے آئی ڈی سے بلاس فیمس مٹیریل رکھا تھا اور اس مٹیریل کی وجہ سے جو ہے اس پہ ایف آئی آر درج ہوئی 295 سی سیکشن میں جب یہ ایف آئی آر ان پہ داخل ہو گئی تو وہ جو ڈاکٹر تھے ایم بی بی ایس تھے ایف آر سی ایس بھی انہوں نے کیا ہوا تھا اور وہ وہاں تائناب بھی عمر کورٹ میں تھے تو وہ وہاں سے ان کو گورنمنٹ نے جو لیٹر نکالا کہ آپ کو ہم ریلیو کرتے ہیں وہ وہاں سے بھاگا اور کراچی میں جا کے ایک سیف اسپیس اس نے ڈھونڈا اور وہاں اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا جب کیس فائل ہو گیا تو اس کے بعد بھی جو ریلیجس اندیمیں تھیں انہوں نے پروٹیسٹ کیے کہ جی ان کو آرس کریں یہ کریں لیکن یہ سیف پلیس پہ تھا اب پولس جو تھی عمر کورٹ کا ایس ایس بھی تھا اور باقی وہاں کی پولیس انہوں نے ان کے ساتھ جو ایک ٹرسٹ تھا کہ جی آپ کہاں ہیں آپ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں ہم آپ کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیں گے جو بھی ڈیو پروسس ہے اور فیر ٹرائل ہے اس کی آپ کو ایکسس دی جائے گی اور ہم آپ کو گرفتار کر کے کورٹ میں دوسرے دن پیش کریں گے یہ ٹرسٹ ڈولپ ہوا اس کے بعد عمر کورٹ جو ہے اس کا ایس ایس پی اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے اس کو کراچی سے سیف پلیسے کسٹڈی میں لے لیا اور گرفتاری کا مشیر نامہ جس طرح بنتا ہے سرگاری دور پہ وہ بنا لیا اور وہاں سے لے کر آئے وہاں سے روانہ ہوئے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ منسٹر جو ایڈوکیشن ہے انہوں نے سند اسیمبلی کے فلور پہ بھی دے دی ہے کل آئی ہے کہ جی میں نے کہا تھا گرفتار کریں اور گرفتار کر کے لے آئیں تو گرفتاری ایڈمیٹڈ ہے کہ وہ گرفتار ہو چکے تھے اس کے بعد آکے میرپخاص میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ڈی آئی جی مرپخاص جو تھے جاویج اسکانی اور وہاں کے ایس ایس پی اور وہاں کے جو سی آئے کے ان چارج ہیں انہیت رن صاحب زرداری صاحب زرداری صاحب اور سندڑی کے ایس اچوں نے مل کر جو ہے ان کا پولیس مقابلہ دکھا دیا کہ جی ہم نے پولیس مقابلہ کیا ہے جس کی ایف آئی آر بھی ہے ہمارے پاس فورٹی فائیو کرائیم نمبر ہے 2024 کہ ہم نے مقابلہ کیا یہ موٹر سائیکل پہ سندڑی سے آ رہے تھے دوسرا بندہ بھی سوئے ساتھ تھا ہماری آپس میں جو ہے وہ گولیوں کی آپس میں ایکسچینج ہو گئی اور اس کے ہی ایک آدمی کی اس کو گولی لگ گئی یہ مر گیا اور انہوں نے آپس میں یہ گفتگو کی کہ جی مجھے گولی لگ گئی ہے یہ جھوٹا مقابلہ انہوں نے بنایا ہے وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر مارا گیا ہے جب یہ پوری سوشل میڈیا پاکستان کی سندھ کی سوشائٹی اٹھ کھڑی ہوئی کہ یہ جی یہ تو جھوٹا پولیس مقابلہ ہے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پولیس جو ہوتی ہے وہ انسٹیٹیشن ہے اس میں تو وہ ریفیوج ڈھونڈا اس نے کہ جی یہ وہ فیر ٹرائی ملے گی اس نے ہی اس کا مقابلہ پولیس مقابلہ کر دیا تو ہماری جی ڈیمانڈس اس میں سوشائٹی کی یہ ہیں سب سے پہلے تو جو سندھ حکومت نے سوشا یہ سوشائٹی کے ریسپونس میں ایک کمیٹی بنائی ہے کہ یہ وہ اس کرائیم کو انویسٹیگیٹ کرے گی وہ دو ڈی آئی جیز ہیں ایک ایسی سپیز ہیں وہ ہم سندھ کی جو سوشائٹی ہے وہ ریجیکٹ کر دی ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ پولیس پرو پولیس یہ ہو ہی نہیں سکتا اپنے پٹے بھائی کو کوئی نہیں کرتا انویسٹیگیٹ جوڈیشل انکوائری لیکن وہ بھی سندھ ہائی کورٹ کا جو سٹنگ جج ہوگا جس کی ریپورٹیشن لیبرل ہوگی ہیومن رائٹس والی ہوگی اس کو دی جائے وہ ججز ہیں ایسے سندھ ہائی کورٹ میں آدھے سے زیادہ ایسے ججز ہیں جو کر سکتے ہیں دوسری ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ انہوں نے فقط جو ہے وہ ہیڈکورٹر ریپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ آئیں اور سسپینڈ ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کو انکوائری میں لیں انکوائری میں اور ان کی سی ڈی آرز نکالیں ایسے سپی عمر کوٹ کی بھی سی ڈی آر نکالیں یہ سارا اور مشیر نامہ بھی سرعام لے آئیں کہ مشیر نامے میں کس کس پارٹی نے کراچی سے جا کر ان کو آریسٹ کیا ہے اور کیوں ہینڈ آور کیا ہے دوسری پولس کو کہ آپ اس کو پولس مقابلہ دکھائیں ہماری تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی یہ فیملی جو ہے ان کا ورین جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ان کی مدر کو ان کے بچوں کو پروٹیکشن دیا جائے اور ان کا بیان لے کر لیڈیگیشن کی جائے ہماری یہ تیسری چوتھی ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جو اسیمبلی کے فلور پہ سردار شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے ان کو کہا تھا آریسٹ کر لو اور وہ آریسٹ کر کے آ رہے تھے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ پولس کسٹڈی میں تھے اس کو پولس نے کسٹڈی میں لے لیا تھا تو سردار شاہ بھی 161 ان کی فائل ہو جائے اور ان کی 164 بھی ہو جائے تو قانونی طور پر جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر آخر میں یہ پولس مقابلہ آٹو میٹک جھوٹا ہو جائے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پولس آفسرز اس میں انوالو ہیں ایک تو اس پر کاروائی ہو انصاف ہو تاکہ آگے چل کر پولس والے مقابلہ نہ کریں ایک دو ڈیمانڈ اور تھی کہ یہ جتنے بھی ہمارے پولس آفسرز کوئی شیوننگ لے جاتا ہے کوئی فل برائٹ اسکولرشپ پہ کوئی لنڈن اسکول آف اکانومکس میں چلا جاتا ہے تو ان سے یہ سکولرشپ بند کی جائیں یہ جتنے بھی پولس آفسرز جو ہمارے پہ ہمارے پرنسپلز پہ بلیو نہیں کرتے ان کو کوئی سکولرشپ بھی نہیں دی جائے ان کو ویزہ بھی نہیں دی جائے یورپین یورین اور بار کی جتنے بھی ڈیولپ اور ویسٹرن کنٹریز ہیں میں یہاں انڈ کروں گا اور میں اب آل ہینڈ آور ٹو خیزر صاحب بہت شکریہ ساتھیو ساتھیو ڈاکٹر شاہ نواز پہ الزام تھا اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جس پہ الزام ہو وہ ملزم کہلائے گا مجرم نہیں اور کسی بھی ملزم کو پروٹیکٹ کرنا اس کے خاندان کو پروٹیکٹ کرنا ریاست کے اداروں کا کام ہے اس وقت یہ کام اس کیس میں یہ کام پولیس کا تھا لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے شرمندگی کی بات ہے کہ یہ جس ادارے کے سپرد قانون اور آئین پر عمل درامت کرانا تھا اسی ادارے نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری اور ایک شخص جو ان کی تحویل میں تھا جو تمام ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ ان کی تحویل میں تھا اسے انہوں نے ماورائے عدالت قتل کر دیا ساتھیو اس وقت ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری بٹھائی جائے اور اس جوڈیشل انکوائری جب بٹھائی جائے تو جو لوگ سسپینڈ ہیں ان تمام کے خلاف یہ انکوائری ہو اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ جو ڈاکٹر شانواز ہے اس کی ڈیڈ باڈی نکالیے آپ اس کا پوسٹ مارٹم کیجئے جب آپ اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے تو یہ بہت واضح ہو جائے گا کہ اس کو گولی کتنے فاصلے سے لگی اس کو کس حصلے سے مارا گیا اور کس وقت یہ ہلاک کیا گیا دوسرا اس کا سی ڈی آر نکالا جائے کہ کون اس سے اور کس وقت اس سے رابطے میں تھے اور اس سے باتشیت ہو رہی تھی جیو فرنسک اس کے موبائل کی کی جائے کہ وہ کس کس وقت کہاں کہاں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پارٹی جس جو یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ پولیس مقابلہ تھا ان کے بھی اس کی جیو فرنسک کی جائے کہ ان کے موبائل اس وقت کس جگہ پر تھے یہ سب حقیقتیں آپ کو بتائیں گی اور بہت کلیر بتا دیں گی کہ یہ ماورہ عدالت قتل ہے آپ معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ معاشرے میں خوف کی فضا پیدا کر رہے ہیں کن کے لیے انسانی حقوق کے کام کرنے والے ہیومن رائیس ڈیفینڈرز کے لیے لیبرز کے لیے آپ سماجی کارکنوں کے لیے آپ سیاسی کارکنوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے طلبہ اور استادوں کے لیے کہ جو سوال اٹھاتے ہیں اس ریاست سے سوال اٹھاتے ہیں تو دیکھئے ڈاکٹر شانواز ایک ملزم تھے لہذا ہم یعنی کہ ہیومن رائیس کمیشن آف پاکستان اور تمام سیول سوسائٹی کے ادارے سمجھتے ہیں کہ یہ سب تحقیق ہونی چاہیے ہے تحقیق شروع سے ہونی چاہیے ہے کہ جب وہ گاڑی جلائی گئی اس کا مقدمہ کیوں نہیں درج کیا اس کی لاش کو جلایا گیا اس کا مقدمہ کیوں نہیں درج کیا آپ نے جبکہ آپ نے ڈاکٹر پہ تین مقدمے درج کیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ہمیں کو خاص امید نہیں ہے ریاست سے کیونکہ ہم جب بھی کسی دہشت گردانہ واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے اکثر ہمیں ریاستی ہاتھ نظر آتے ہیں مثال کے طور پہ ہماری یہ ریاست جب سے بنی ہے کبھی کبھار اسے کچھ معاملات میں ایسی چیزیں سوٹ کرتی ہیں اور وہ انہیں اڈاپ کر لیتی ہے جو بعد میں اس کے گلے پڑ جاتی ہیں مثال کے طور پہ مذہبی انتہا پسندی جو خود ریاست نے اس کو پیٹرنائز کیا خود ریاست نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کو چھوٹے بچے سے ایک بڑے جو ہے دیو کی شکل دی اسی طرح دہشت گردی اسی طرح پڑوسی ممالک میں بیجا مداخلت وغیرہ 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 لیکن ریاست کی ترجیحات میں کبھی بھی تعلیم صحت خواتین مزدور اقلیتیں نہیں آئیں ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ ٹیسٹ کیس ہے اس وقت سندھ حکومت کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے کہ پیپلز پارٹی لائن کے اس طرف کھڑی ہوگی یا لائن کے اس طرف یہ ریاست کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں یہ اب ان کی سائٹ پہ کوٹ میں بال ہے بہت شکریہ